بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین گھر کا ڈاکٹر میں خوش آمدید کرتے ہیں آج کی ماری اس ویڈیو کا موضوع زیابت اس کے مریض یعنی شگر کے مریضوں کے لیے بہت ہی اہم ٹاپک ہے کہ انسولین کیا ہے انسولین کن کن مریضوں کو استعمال کرنے جائے اور انسولین انجیکشن لگانے کے مقامات اور طریقہ کا ناظرین شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو ناظرین سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ انسولین کیا ہے انسولین لب لبے میں تیار ہونے والا ایک ہارمونز ہے تونائی پیدا کرنے کے لیے یہ خون سے گلوکوز خلیات میں لے کر جاتا ہے خون میں شکر کی مقدار کم کرتا ہے ہر سید مند آدمی جس کو زیابتی سے نہیں ہے جب خورا کھاتا ہے تو لب لبا سے انسولین براہ رات خون میں شامل ہو کر جسم کو غذا کے ذریعے طاقت فراہم کرتی ہے جن میں مختلف وقات میں خون میں انسولین کی حد کبھی بڑھتی ہے اور کبھی کم ہو جاتی ہے قدرتی انسولین جو لب لبا پیدا کرتا ہے فوراں اپنا اثر ظاہر کرتی ہے اور اپنا کام کرنے کے بعد ختم ہو جاتی ہے زیابتی سے میں جب لب لبا ضرورت کے مطابق انسولین نہیں بنا پاتا یا انسولین کی اثر پذیری کم ہو جاتی ہے تو انسولین کے ٹیکے لگانے کی ضرورت پیش آتی ہے آپ کے لئے ضروری ہے کہ ایسی صورت میں انسولین کے ٹیکے لگائیں تاکہ جسم میں شکر کی مقدار اتنی ہی رہے جتنی کی ایک صحت من آدمی میں ہونی چاہیے اب ناظرین بات کرتے ہیں کوئی انسولین کن کن مریضوں کو استعمال کرنا چاہیے نمبر ایک پہ وہ تمام مریض جو انسولین پر انحصار کرتے ہیں یعنی زیابتیس ٹائپ ون میں مبتلا ہیں ان مریضوں کو شروعی سے انسولین لینا ہوگی ان مریضوں کا علاج گولیوں سے ہرگز ممکن نہیں ہے نمبر دو انسولین پر انحصار نہ کرنے والے یعنی زیابتیس ٹائپ ٹو کے وہ مریض جن میں زیابتیس کی گولیاں کارگر نہ ہوں یا کارگر نہ ہو رہی ہوں ان میں پریمری اور سیکنڈری ڈرگ فیلور کے مریض بھی شامل ہیں انسولین پر انحصار نہ کرنے والے یعنی زیابتیس ٹائپ ٹو کے وہ مریض جن میں شکر کم کرنے والی گولیوں کی استعمال سے جسند پر دانے نکل آتے ہیں یا کسی بھی قسم کا رییکشن ہو جاتا ہے وہ مریض جو گردے یا جگر کی بیماری میں مبتلا ہوں چاہے ان کی وجہ زیابتیس یا کوئی اور بھی وجہ ہو سکتی ہے زیابتیس میں مبتلا حاملہ آرتوں میں بہتر ہے کہ انسولین استعمال کروائی جائے تاکہ خون میں شکر کا کنٹرول موثر ہو سکے وہ مریض جو کچھ بڑا آپریشن کرانے والے ہوں اب میٹا پکا جاتا ہے کہ انسولین انجیکشن لگانے کے مقامات انسولین کو آپ بازموں کا بیرونی حصہ پر لگا سکتے ہیں پیٹ پر لگا سکتے ہیں اوپری ٹانگوں یعنی رانوں کا بیرونی حصہ انسولین انجیکشن لگانے کے لیے ایسی جگہ کے انتخاب کریں جہاں جیلد اور چربی واضح طور پر سب کٹینیس ٹیشو موجود ہوں یاد رہے انسولین کا انجیکشن زیر جلد چربی کی تہہ اور پٹھوں کے درمیان کی جگہ پر لگایا جاتا ہے انسولین انجیکشن لگانے کے لیے جسم پر مناسب جگہ پیٹ اور ران ہوتی ہے پیٹ پر انسولین تصویر میں لگائی گئی جگہ کے علاوہ ناف کے اطراف کی جگہ پر لگائی جا سکتی ہے اس کے علاوہ ران کا بیرونی اور سامنے کا حصہ بھی انسولین کے لیے مناسب جگہ ہے ناظرین اگر آپ انسولین استعمال کرتے ہیں تو پری مکسٹ ستر بٹے تیز یا این پی ایچ انسولین کرانے کا طریقہ کار اب آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے آپ اپنے ہاتھ دویں انسولین کی دودیا شیشی میں مجود سیال کو مکس کرنے کے لیے شیشی کو انگلیوں کے درمیان رکھ کر آگے پیچھے حرکت دیں انجیکشن کا پلنجر استعمال کے لیے باہر تک کھینٹ لیں جب سوئی کو بوتل کی ربڑ والے حصے سے اندر داخل کریں سرند میں مجود ہوا کو بوتل میں انجیکٹ کریں اس سے بوتل میں مجود انسولین خود بخود سرنج میں آنا شروع ہو جائے گی انسولین مطلوبہ مقدار کی بھر جانے کے بعد سرنج باہر نکال لیں یہی عمر دوسری بوتل میں مجود دودیا شفاف انسولین کی مطلوبہ مقدار بھرنے کے لیے کریں اگر دونوں کی قسم کی انسولین استعمال کرنی ہو جی ناظرین یہ کچھ طریقے آپ کو انسولین کے استعمال کرنے کے بتائے ہیں امید آپ ہے کہ آپ ان پر عمل کریں گے اور انشاءاللہ کسی بھی قسم کے مسئلے سے درپیش نہیں ہوں گے کیسے لگے آج کی ہمارے جو معلوماتی ویڈیو ہمارے اس چینل گھر کا ڈاکٹر کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیگن کا بٹن بھی پریس کر دیں ملتے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ سلام علیکم